بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے کافی سارے کونسپٹس کو ڈسکس کیا جس میں ہمارے پاس سبسیکوینٹ ریویویشن تھی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سبسیکوینٹ ریویویشن میں اگر پہلے ہمارے پاس ریویویشن سرپلس ہو اب اگر لوس آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنے اگر پہلے لوس ہے اب سرپلس آ گئے تو اس کے ساتھ کیا کرنے اس سے relevant کافی ساری example بغیرہ ہم لوگوں نے solve کی پھر at the end ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر ریویویشن سرپلس on disposal ہے تو at the time of disposal اس ریویویشن سرپلس کو ہم لوگ transfer کر رہے ہوتے تھے retained earnings میں اور ہمارے پاس journal entry بنتی تھی ریویویشن سرپلس to retained earnings آئی ہوکہ پریویس سارے کونسپٹس آپ سب بچوں کو clear ہوں گے اگر پریویس کونسپٹس کلیر ہیں تو آج کا لیکچر زرہ بھی مشکل نہیں ہونے والا دیکھیں اس سے پہلے ہمارا جو knowledge تھا سب سے پہلے ہم لوگوں نے first time revolution کی تھی اس کے بعد اس revolution کے اوپر ہم لوگوں نے revolution surplus یا loss کو find کیا پھر ہم لوگ second revolution پہ گئے وہاں پر کبھی ہمارے پاس surplus آ رہا تھا کبھی ہمارے پاس loss آ رہا تھا ہم نے اس کی accounting treatment دیکھی اور three times revolution کر کے دیکھ لیں گے اگر three times revolution ہو جائے تو اس کی accounting treatment کیا ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آج ہم incremental depreciation کے concepts کو بھی دیکھ رہیں گے کہ incremental depreciation جو اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا اس کا اب منی کیا ہے تو سب سے پہلی چیز question کو ذرا غور سے پڑھتے ہیں example number 28 ہم لوگ solve کریں گے اپنی study text میں اور اس کی requirement ہے prepared journal entries relating to the about transaction including revaluation for the year ended 34th December 2010 11, 12 and 13 تو بھئی دیکھیں start میں concept بڑا ہی سا بننے والا ہے ہم لوگ نے just journal entries بتانی ہے لیکن in future ہم لوگ اسی question میں نہ سیو journal entries بنا رہے ہوں گے ہم لوگ ledgers بغیرہ بھی بنا رہے ہوں گے ہم لوگ notes to the financial statement بھی بنا رہے ہوں گے ہم لوگ extract out of financial statement بھی بنا رہے ہوں گے and much more وہ سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن اپنی basic کو سب سے زیادہ strong کرنا ہے آپ لوگ ہونے اب ذرا question کو دھیان سے پڑھیں تو لکھا ہوا ہے Ali Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment and health and policy of revaluing its assets on an annual basis using the net replacement value method جو method ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اسی کا نام net replacement value method ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ کیا چیز ہے میں آپ کو اسی method سے ہی revaluation کرنا سکھاؤں گا پھر دیکھیں ہمارے پاس آ جاتا ہے the following information pertains to AL's building the building was purchased on 1st january 2010 4 rupee 200 million with expected useful life of 10 years تو ہمیں date of acquisition کا پتہ چلا at the date of acquisition ہمارے پاس ہمارے asset کی value کیا ہے ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا ساتھ میں ہمیں estimated useful life کا پتہ چلا residential value نہیں بتائی تو عجیم کی جاتی ہے near residential value بات کلیر next تکھیں کہ تا AL depreciates building on a straight line basis over their useful life next one the results of revaluation carried out during the last 3 years by standard valuation services and independent form of valuers or as followed یہ بہت important information ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے assets کو revalue کون کون سی date پر کیا کون سی amount پر کیا assets کو revalue کس نے کیا تو ہمارے پاس یہ ہمیں standard کہتا ہے کہ آپ ہمیں assets کو خود سے revalue نہیں کر سکتے آپ اگر revaluation کروانی ہے تو independent firms ہونی چاہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ لوگ اپنی financial statements کا audit خود نہیں کر سکتے لیکن financial statement جانتا ہے نہ وہ ہمارے shareholders کو جانتا ہے تو auditors کے لئے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ independent person ہونا چاہیے پھر اگر آپ لوگ دیکھیں valuation 1st january 2011 اب ہم لوگ دیکھیں 1st january 2010 کو پرچیز کیا valuation ہو رہی ہے 1st january 2011 مطلب ہر سال کے start میں revaluation ہو رہی ہے اچھا کوئی فرق نہیں ہے کہ revaluation at the end of the year ہو رہی ہے یا at the start up صرف ایک رات کا فرق ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یا تو 3rd December تھا یا 1st january آگے सिर्व یہ ہے کہ jurnal entries بالکut same same آئے گی اگر 31 December آتا نا تب bhi jurnal entry same تب بھی jurnal entry same ہے صرف فرق کیا ہے کہ depreciation expense کے jurnal entry 31 December کو record کروں گا اور evaluation کی jurnal entry 1st January اس کے سامنے trade licks دوں گا OK جانوری سال کا end ہو یا next year کا start ہو date کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں بات clear ہوگی سب بچوں کو پھر 1st january کو ہم نے اس کو revalue کیا تو ہم لوگ پہنچ گئے 2011 2012 170 پہ آگئے 2013 ہم لوگ پہنچ گئے 180 پر اور ہمیں جانوری entries بنائیں جیسی ہم لوگ جانوری entries بنانے لگے اور جانوری entries from the date of acquisition ہم لوگ انہیں بتانی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ جانوری entry for the year 2013 بتانی ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلی جانوری میرے پاس کیا آنی ہے ایسیڈ اکاؤنٹ کو ڈیابیٹ کریں گے اور بینک اکاؤنٹ کو تو اب آپ نے ایسیڈ کور نہیں یوز کر آپ کہنے the first جانور entry آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی first جانوری 2010 کیا بیلڈنگ اکاؤنٹ ایبیٹ اینڈ بینک اکاؤنٹ کرید بائی 200 ملین کسی کو کوئی ڈاؤٹ ایزی تھا اب پورے سال میں کسی کسی زندہ کوئی اور چینج آیا نہیں کوئی چینج نہیں تو ایڈ 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 جا کر ہم لوگ کیا کریں گے تو ہم لوگ سیمپلی جا کے چار کریں گے لیکن کتنی amount سے 200 سی لائن بیلیو کچھ بھی نہیں تھی تو ہمارے پاس ہمارا ایسید کی ایسید آ جائے گی 20 بات کلیئے اب بھی تک ایسید ری بیلیو نہیں ہوا آپ اگر یہ فرس ٹیئر ہے نا تو فرس کر رہے اب تک ایسید ری وی نہیں ہوا جیسی سب سی گو ڈی ایر میں جاتا ہے تو یہ موڈل پہ آت پر پر آپ کی ڈی وی بی کیا ہوگی وان ایٹی پر آپ کے ایسید کی ڈی وی کیا ہوگی کیسے پتا چلا 200 minus 20 is equal to وان ایٹی اور جیسی اقلی صبح اٹھے تو آپ کو خوش قبری ملی بھائی وان ایٹی والا آپ کا ایسید بی سی گلی ہو چکا ہے دیکھا اور دل گارڈن گارڈن ہو گیا بیٹھے بیٹھے 100 کا profit 180 والی چیز 200 ایسی روپے میں چلی گئی موز لگ گئی کیا کرنے ان موز کو enjoy کرو جیسی دیکھا 1st january کو سب سے پہلا کام depreciation کو بھائی 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 اسے کہو کہ تم تو آجاؤ کتنی depreciate کر چکے تھی اس سے پہلا 20 اس transfer کر تو کہا پر ایکا 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 رکار کروگے جب جنوری 2011 آگا ایکا ایکا گیا اب اسے کہو پریشان نہ ہو بھائی تجھے 20 سے اگر میں نے credit کیا ہے نا تو دیکھ میں تجھے 100 سے debit بھی کرنے والا ہوں تو اب 100 سے debit کیوں کریں گے revaluation gain کے لیے جسے revaluation surplus کہتے ہیں تو asset building کو debit کریں گے 100 million سے اور credit کریں گے revaluation surplus کو ہمیشہ یاد رکھنا جس دن asset revalue ہو رہا ہے اس دن دو entries record ہونی ہیں revaluation کی پہلی entry accumulated depreciation card transfer to asset account اور دوسری revaluation gain یا loss revaluation gain یا loss اب آئی hope کہ آپ لوگوں کو یہ والی entries چاروں سمجھ آ چکی ہیں کسی کو کوئی ڈاؤٹ یہاں تھے کسی کا کوئی question اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کے پاس year 2011 start ہو چکا ہے لیکن آپ کا asset up 200 کا نہیں رہا اب آپ asset کون value پہ چلا گیا ہے اور جس ایک سال گزر گیا تھا تو اس کی remaining useful life کیا آئے کے پاگ تو 280 divided by آپ کے پاس depreciation expense for the year 2011 is 31.1 million تو اب آپ لوگ 2011 میں کوئی addition کوئی disposal کسی قسم کی کوئی اور adjustments تو سال کے end پہ پہ سال کے end پہ 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 دیں گے اور depreciation expense کتنا charge کریں گے سب کو clear depreciation expense debit add اب انہوں نے 0.1 کو راؤنڈ آف کر کے لی جائے تو اس بات سے نہ پریشان ہو نا اب 31.1 لکھیں گے اس ٹھیک کر دی نا ہے اگر آپ کے پاس same آرہے تو انہیں اس کو بھی ٹھیک کر دی نا تو اس بات سے نہ پریشان ہو جانا اچھ اچھا اب دیکھ جو آپ لوگوں نے 1st january 2011 کو ری ویلیویشن سر پلس کیا کتنا ہنڈرڈ کا وہ کہاں گیا وہ کہاں پہ جا گیا ایک ٹویٹی میں چلا گیا کیا پروفیٹ اور لاؤس کون کو گین دیا نہیں دیا بہت اچھی بار شاب بار کیوں نہیں دیا کیونکہ وہ گین unrealized تھا that's why ہم لوگ نے اس کو جا کے چارز کر دیا ایکویٹی میں اور ایکویٹی میں الگ سے گھر دے دیا اس کو کس نام سے ری ویلیویشن سر پلس اب ہم لوگ 31 دسمبر 2011 کو پہنچے ذرا بات سنیے ایسے سمجھے جیسے آپ پہ یہ جب آپ نے اس کو ڈیپریشیٹ کیا کتنی اماؤنٹ سے ڈیپریشیٹ کیا 20 سے آج جب آپ اس کو ڈیپریشیٹ کرنے جا رہے ہو تو کتنی اماؤنٹ سے ڈیپریشیٹ کرنے جا رہے ہو اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈیپریشییشن ایکسپینس کا آپ کے پروفیٹ کے ساتھ انورس ریلیشن چھپ ہے کہ اگر آپ لوگ ڈیپریشییشن ایکسپینس کو انکریز کرتے ہو تو آپ پروفیٹ پور دا یر ہو جائے گا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے تو ایر 2011 کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ مجھے فرس یر کو آج کی 20 کی اپریشیشن سیم ایسیڈ کے اوپر سیم بینیفٹ دے رہا تھا میرے اوپر 31 کیوں آ رہا سمجھنے والی بات ہے نا اب اس نے کیا اگر آپ 31 مجھے چارج کر دیتے ہو تو میرا تو پروفیٹ ہو گیا جیسی پروفیٹ ہو گا جو دا فائنیش سیٹمنٹ کیا زیون کریں گے جیسے سیکنڈ ایر میں میری پرفارمنس اچھی نہیں رہی اگر اول اوڈر فیکٹر ریمین سیم میری سیلز سب کچھ سیم رکھ میسی دیپریشیشن ایکسپنس کو دیکھوں کیسا نہیں لگ رہا جیسے پروفیٹ کم ہو جائے گا اور پروفیٹ کم ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے جیسے میری پروفارمنس نہیں سہی رہی تو یہ ٹور نے اس بات پہ اعتراض کہ آپ مجھے ایکسٹر دیپریشیشن چارج کر رہے ہو بات سمجھنے والی اور بات سچ بھی تھی اس کی اس اب دیکھو اس نے اس کا اعتراض کیا تھا بنتی ہے ایکچول بھی جو اگر دیکھو incremental depreciation کیسے آتی ہے کہ آپ اگر acid کو revalue نہ کرتے تو depreciation کتنی چارج کرتے 20 after revaluation اب depreciation کتنی چارج کر رہے ہو ان دونوں کا difference incremental depreciation ہے تو ہمارے پاس incremental depreciation کتنی آگئی 11.1 ہمارے طابق جو ہم نے calculate کی تھی 11.1 تو year 2011 کہنے لگا کہ آپ نے میرے profit کو 11.1 سے decrease کر دیا ہے مجھے compensate کرو تو compensate کرنا ہے اب یہ increase in depreciation کی reason کون تھے revaluation surplus revaluation نہیں increase کی reason revaluation surplus ہے آل رائیٹ اب ہم بھی پریشان ہو گئے کہ اس کو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہاں تو ہم لوگ نے سوچا کہ یہ increase کیوں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے revaluation surplus کی وجہ سے آ رہے ہے ہم نے revaluation surplus ہے کہ تم میں اس کے لئے profit and loss count میں آؤ اس پر profit and loss account نے کہا کہ نہیں تم جہاں پہ موجود ہو تم ادھر ہی رہو میں نے بھی ادھر ہی آ جانا ہے ہم آپ ادھر مل لیں گے بات کلیر ہوئی revaluation surplus جتنی incremental depreciation during the year ہوگی اتنا خود کو transfer کرے گا post profit کو compensate کرے گا لیکن profit or loss account میں نہیں آئے گا profit or loss account نے کہا بھائی میں نے بھی equity میں آنا ہے تم equity میں موجود ہو تمہیں اتنا سفر کرنے کی ضرور نہیں ہے میں وہیں پہ تمہارے پاس آ جاتا ہوں لیکن اس نے جانا ہے ریٹین ڈرنی کے پاس profit for revolution surplus کے پاس تو نہیں جائے گا نا equity میں یہ کہاں پہ جائے گا ریٹین ڈرنی تو اس نے کہا کہ تم مجھے ریٹین ڈرنی میں transfer کروا دی تو انٹری کیا بنے گی اب ریٹین ڈرنی کی بھی نیچر ہوتی ہے وہ credit ہوتی ہے تو انٹری کیا بنے گی تو یاد رکھنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی revalued asset ہے اور اس کے اوپر revaluation surplus پڑا ہو گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا asset ہے جس کے اوپر revaluation surplus پڑا ہوا ہے آپ اس پر دو انٹری ری گار کرو گے پہلی depreciation expense کیا بھلا depreciation expense to accumulated depreciation اور دوسری incremental depreciation transfer کرو گے revaluation surplus to retained earnings کیا میری بات سمجھ آگئی کتنی امان سے کرو گے یہ سمجھ آگئی کسی کو اقراض all clear چلیں شاہب بات یہ 11 کیسے آیا difference ہے جتنی depreciation ہم نے charge کی اس کا اور جتنی اگر ایسی ڈیوی نہ کرتا وہ depreciation بن رہی تھی اور charge depreciation کا difference وہ جہاں پہ آ گیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ مجھے ڈوال ورکنگ کرنے پڑ رہی ہے کہ میں پریویس یر کا cost model کے مطابق بھی depreciation دیکھوں میں revolution model کے مطابق بھی depreciation دیکھوں اور دونوں کا difference am i right تو کیوں نہ میں revolution surplus کتنا تھا آپ کے پاس revolution surplus hundred divided by remaining useful line incremental depreciation ہے مطلب اس کے ساتھ بہس ہی behave کرو جیسا آپ لوگ کے ساتھ کر رہے تھے so اس کے ذات بھی ویسے ہی ری ویسے سر پلس divided by remaining useful line incremental depreciation آ جائیں گی کوئی ڈاؤ اچھا کیا اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ 2011 میرے acid کی ڈیو 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 میرے ڈیو 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 two eighty minus چلیں thirty one کر لیتے ان کا مطابق چلتی two forty nine میرے acid کی ڈیو 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 ایسے ہی اب یہ سب کچھ closing کر کے ہم سکون کی نیت سوئے اگلے دن اٹھیں تو پہ تیزل acid ڈیو 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 تھا اگلے دن آنکھ کھلے گے تو اتنا بڑا لاؤس بیر کرنا پڑے گا کتنا بڑا آپ کی acids کی جو ڈیو 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 سب سے پہلے اکاملیٹی اپریسییشن سنبھال ہو اپنی پھر وہی بات جس دن ڈیو 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 پچھلے سال اپنی کتنا اکاملیٹی اپریسییشن ایک سال ہوا تھا نا ریو کی ہوئے تو ایک ہی سال کی اپریسیشن پر ہوگی کیونکہ اس سے پہلے والی تو نیل کرنی تھی آپ نے پیچھلے سال کتنی اپریسیشن ایک سال اگر مطلب میں سلیشن بنایا ہوگا پڑے گی پوائنٹس کے اندر پھر وہ ٹرانسفر بھی اس کے مطابق کرنگا اس لئے انہوں نے راؤنڈ آف کرنی اوکی آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہو اپنی ہسانی کے لئے اچھا اب دیکھو اب بھی میں نے 31 لکھا ہوا تھا تو اس کے مطابق چلیں گے تو میں سب سے پہلا کام کیا کروں گا 31 سے کہوں گا اور تم جس ریویویویشن کے لئے تھے وہ ریویویویشن ہی نہیں رہی تو تم نے ادھر کیا کرنے میرے پاس جاؤ تم میوز کے ساتھ اوکے اور کیا اینٹری کا بنے گی ایک ایمیلیٹی ایپریسیشن بیلڈنگ اکاونٹ بائی روپیز 31 یہ بات آپ کو سمجھ آگئی پہنچ گئے پھر ایسی ری ویلی ہوا 249 770 پہ آئے کتنے کا ڈکریز کریڈیٹ ہونا ہے کیا ایسیٹ نیک کریڈیٹ ہونا ہے کتنے سے 79 بھئی ایسیٹ کو کریڈیٹ کرو لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ بھئی کس کو کرنا ہے اگر یہ فرس ٹائم ری ویشن ہوتی اور 79 کا لوس ہوتا تو میں لوس آن ری لگتا اگر یہ فرس ٹائم ری ویشن ہوتی اور 79 کا اسی طرح لوس ہی ہوتا تو میں ڈیبیٹ کرتا لوس آن ری ویشن اور چارج کرتا پروفیٹ اور لوس اگر یہ سبجیوین ری ویشن ہے اور اس سے پہلے بھی لوس ہوتا ایسیڈ پہ اس سے پہلے بھی لوس ہوتا تب بھی میں لوس کو ہی جا کر ریکار کر یہ بات پکی لیکن لوس نہیں ہے اس سے پہلے جب ری ویشن ہوئی تھی تو گین اور ری ویشن میرے پاس ری ویشن سرپلس پڑا ہوئے اگر یہ میں 79 کا لوس year 2012 میں جا کر اس کی پروفیٹ اور لوس سٹیٹمن کو دے دوں گا تو خود سوچو کیا بنے گا اس سٹیٹمن کہ خام خام میں بیٹھا ہے 79 کا لوس ابھی تو اپنی پرفارمنس شروع ہی تھی ہم لوگوں نے اور 79 کا لوس بھی ارکر نہ پڑ گئے ہمیں تو آپ دیکھ کہ کتنا زیادہ اس کا پروفیٹ کم ہو جا رہا ہے اب یہاں پر کہا گیا کہ بھائی تو ایکویٹی میں ریویویشن سرپلس کیا آپ نے سجا کے رکھنے وہ بھی تو اسی ایسیڈ کے اوپر تھا جس کے اوپر لوس آ رہا ہے تو جاؤ پہلے اس کو اور جب ہم نے ایکویٹی کی طرف دیکھا تو ریویویشن سرپلس نے کہا اب یہاں پر اس نے لکھا ادھر کم پیانسی انکم آپ لکھنے ادھر ریویویشن سرپلس بریکن میں لکھنے لیکن چارج کر رہے ہیں کس کو ریویویشن سرپلس او سی ای سٹین پار کہ ہم لوگ اس کو پروفیٹ اور لوس کاؤن میں ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں ہم ادھر کمپریہنسی انکم میں ریکارڈ کر رہے ہیں او سی ای کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا مطلب یہ ہماری پروفیٹ اور لوس سٹیٹیمنٹ پار نہیں ہوتا اس کو الگ سے ہم لوگ مینٹین کرتے ہیں جس میں ہمارے ریویویشن سرپلس ان ٹوٹل لون سن ریویشن بگیرہ اس قسم کی چیزیں ہم لوگ لکھتے ہیں اوکی اوکی کسی کو کوئی اقراض اب آپ کون سی ویلیو پر ہے اور آپ کے ایس کی ریمین جوسفل لائف ہے تو اب جب 2012 میں اور کچھ بھی نہیں ہوا 31 December 2012 اور ایس ایس کو جا کر ہم لوگ کرنا ہے کرو بھئی کرو 17 by 8 is equal to 21 point 25 تو 21 تو یہ جا کہ آپ depreciate کر تو یہ بات سمجھ آگئی سب بچوں کو اچھا بھئی اب بھی دیکھو کیا آپ کے پاس ریویشن سر پلیس نہیں ہے لیکن کتنے کا ہے 10 روپیز کا ہے تو جب ریویشن سر پلیس ہے تو یہ بات انڈرسٹوٹ ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ انکریمنٹل ڈیپریسیشن آئے گی اگر ریویشن سر پلیس نہ ہو تو پھر آپ لوگوں کے پاس انکریمنٹل ڈیپریسیشن آنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں اب چاہے تو سہی کیوں نہیں ہے لیکن ہے تو سہی آکے اب اگر آپ لوگ دیکھو آپ نے پور ڈیپریسیشن چارج کیتنا کیا 21.25 اور اگر ایسی ڈیپریسیشن نہ کرتے تو کتنا ڈیپریسیشن چارج کرتے تو اسے بھی پتا چل کے انکریمنٹل ڈیپریسیشن ہے کتنی 1.25 بات کلیر تو سیم وہی ڈیپریسیشن سر پلیس ٹرانسفر ہو جائے گا ریٹین ارنی کو جنرل ڈیپری ریٹین ڈیپریسی اٹھ کسی کو اتراز کیا کسی اور بیفائنٹ کیا جا سکتا تھا کیسے ٹین گار ریویویشن سر پلیس اور اس نے ایٹ 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 پلیس آر 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 گئی آپ کے پاس سب بچوں کو کلیر رہی حس ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے 31st December 2012 پہنچ گئے 31st December 2012 مجھے بتائیں extract of financial statements کیا ہوں گے 31st December 2012 extract of financial statements کیا ہوں گے سب سے پہلے profit or loss count مطلب statement of comprehensive income depreciation expense جائے 21.25 اور بس اتنا کچھ ہی جائے پھر balance sheet میں آئے statement of financial position میں تو ہم لوگ جا کر اپنے non-current asset کو record کریں گے 170 revalued amount less 21.25 the value is 148.75 148.75 WDB of the asset am I right اور equity کے portion میں جو میرے پاس revolution surplus پڑا ہوگا 8.75 10 میں سے minus کے اور تو 1.25 8.75 کیا سب بچے یہاں تک agreed acid کی value کیا ہے WDB 148.75 148.75 اور اگلے ہی دن acid 180 پہ پہ پہنچ گیا چولو پھر پہنچ گیا پہنچ گیا اب دیکھیں acid پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا ہے پہنچ گیا اور اور اب کتنا آیا 31.25 تو total کتنا ہو گیا 40 کا revolution surplus ہوگا بات کلیر کلیشو کلیشن کی سمجھ آ رہی ہے سب بچے ہم کو جبردست اب آپ کا acid ہے آپ کے پاس 1st janvary 2013 میں 180 کا اور اس کے اوپر جو revolution سرپلس اب ہو چکا ہے آپ کے پاس وہ 40 کا اب جاؤ acid کو depreciate کرو 180 divided by 7 the answer is 25 5 point اور یہی ہے 5.7 دو انٹریز ریکارڈ کرنی ہے کون کون سی depreciation expense to accumulated depreciation 25.7 and revolution surplus to retain earning by کسی کو اطراز اور یہ اس طرح سے بھی آ سکتا تھا 40 by 5.7 بات کلیر ہو گئی کیا مجھے بتا سکتے 34 December 2013 extract of financial statement statement of comprehensive income depreciation expense of rupees 25.7 all clear statement of financial position non current assets 180 minus 25.7 the answer is 154.3 رہی نہیں سیمن کے مطابق دیکھیں تو 3 آ جائے گی نا دیکھو جیس ہی calculation کرو پھر اسی کو ہی آگے continue کیا تار balancing values کے مطابق calculate کیا آگے کتنی آ جائے گی و ڈی بی 154 0.3 clear اور equity کے portion میں revolution surplus آئے گا آپ کے پاس 34.3 آل رائعی 40 میں سے minus کر دو کے 5.7 34.3 revolution server and the remaining useful life is 6 آل رائعی that's all for today آپ لوگ نے example number 29 solve کر کی آکھ امنا بہت سا خیال رکھ کر ملیں گے اللہ حافظ بہت